پردھان منتری نریندر مہودی کے ساتھ ساتھ بھاجپا اکثر کانگریس پارٹی کو پریوار وادی پارٹی کہتی ہے بھاجپا شروع سے ہی کانگریس پارٹی پر یہ عارف لگاتی رہی ہے کہ کانگریس پارٹی کے اول ونسواد کو بڑھاوا دیتی آئی ہے جو حالہ نیرو سے لے کر راہول گانی تک کو ایک ادھارن کے روپ میں پیش کرتی ہے اسی بیچ راجستان سے کانگریس پارٹی کے ونسواد کو بڑھاوا دینے کو لے کر ایک اور بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے جہاں راجستان میں ہو رہے بارہویں کے راجنیتی ویگیان میں کانگریس کے ونسواد کو لے کر پرسن پوچھے گئے ہیں جس کے بعد راجنیتی گلیاروں میں سیاست تیج ہو گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے پوری خبر راجستان میں اس سمیہ دسویں اور بارہویں کے بورٹ کی پرکشہ چل رہی ہے پرکشہ چوبیس مارچ سے شروع ہو کر چھبیس اپریل تک چلنی ہے کل یعنی اکیس اپریل کو راجستان میں تین ویسیوں کی پرکشہ ہوئی تھی جن میں راجنیتی ویگیان بھو ویگیان اور کرسے ویگیان کی پرکشہ تھی جہاں راجنیتی ویگیان کی پرکشہ میں کانگریس پارٹی کی اپلبیوں کو لے کر چھے پرسن پوچھے گئے ساتھ ہی ہم آپ کو یہاں بھی بتاتے چلے کہ اس سمیہ راجستان میں کانگریس پارٹی کی سرکار ہے اور یہاں کے مکہ منتری اصو گہلوت ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ پرکشہ میں بچوں سے کیا سوال پوچھے جا رہے ہیں اس بورٹ پرکشہ میں پوچھا جا رہا ہے کہ 1984 کے لوگ سوہ چناؤ میں کانگریس نے کل کتنی سیٹے جیتی ہے بھارت کے پرتمام چناؤ میں کس دل کا پربوت ہو رہا اور کچھ اسی طرح کے قریب چار اور بھی پرسن پوچھے گئے جس کے بعد بی جے پی کے پروقتہ سمبیت پاترہ نے کانگریس پارٹی کو گھیرے ملیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ راجستان میں بارمی کی پرکشہ میں پرسن پتر کے بجائے کانگریس کا پرسنسہ پتر باتا جا رہا ہے گھیلو سرکار ودیارتیوں کو انجنئر ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے یا پھر کانگریسی کارکرتہ کارکرتہ وین کانگریس پارٹی کا اسکولوں کے مادیم سے کارکرتہ تیار کرنے کا یا کون سا موڈل ہے جاہر طور پر یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی سرو سے ہی ونسواد کو پڑھاوا دیتی آئی ہے یہاں کیول پرسنے راجستان کے بورٹ پر اچھا کا نہیں ہے بلکہ کانگریس پارٹی کی مانسکتہ یہ رہی ہے کہ وہ سرو سے ہی ویسکولوں کے مادیم سے سرو سے ہی کانگریسی کارکرتہ تیار کرنے میں لگی ہوئی ہے ان کتابوں میں کانگریس پارٹی کی ایک خاص جگہ رہی ہے جس کے جریعے کانگریس یہ بتاتے نظر آئی ہے کہ ہمارا اس دیش میں کتنا یوگدان ہے لیکن کانگریس پارٹی کے ان تمام ہتکنڈے کے باوجود اب پوری طرح سے لچار دکھتی ہے اب دیش کی جنتہ نے پریواروازی پارٹی کو پوری طرح ٹھکرا چکی ہے جسے لے کر اب کانگریس پارٹی کی جن راجیوں میں سرکار بچی ہے وہاں آپ کانگریس اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں پر بھی نیسان آساد رہی ہے اسے لے کر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹس کر کے جرور بتائیں فیلحال کے لیے ہمارا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی اور سبھی بڑی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میڈیا دربار دھنیواد موسیقی